بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص ہر روز چار سو مرتبہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد پڑے ظاہر و باطن میں گنی ہو جائے گا اگلا نام ہے احمد اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ قابل ستائش جو شخص ہر روز سو مرتبہ پڑے خلقت اس کی متی یا تابع ہو جائے گی حامد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب تعریف کرنے والا اس کے پڑھنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے اور قیامت کے دن تعریف کرنے والوں میں سے اس کا شمار ہوگا محمود صلی اللہ علیہ وسلم مطلب تعریف کیا ہوا جو شخص ہر روز سو مرتبہ پڑے خلقت اس کی متی ہو جائے گی آسم تقسین کرنے والا دج ڈسٹریبیوٹر جو شخص ہر روز دس مرتبہ پڑے گا اس کا علم زیادہ ہوگا اور دونوں جوہانوں کی امیدیں پوری ہوں گی آقیب صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آخری جو شخص ہر روز چالیس مرتبہ پڑے گا دولت پائے گا اور خلقت کی نگاہوں میں عزیز ہو جائے گا فاتح فتح کرنے والا دا وکٹوریس جو شخص اس اسم کا ورد کرے گا اسے دین و ایمان کی قوت حاصل ہوگا شاہد جواہی دینے والا دا ویٹنس اس نام کو تین سو دس مرتبہ روزانہ پڑنے سے لوگوں میں آپ کی مقبولیت بڑے گی آپ لوگوں میں مقبول ہو جائیں گے ریسائٹر آف دا نیم شاہد 300 ٹائم و گٹ حاشر جمع کرنے والا دا گیدرر جو شخص اس اسم کا ورد کرے گا وہ حشر نشر کے خوف سے آمن میں رہے گا اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا حشر کے دن سے رشید صلی اللہ علیہ وسلم بلا چاہنے والا ویل فیرر اس نام کو پانسو مرتبہ پڑنے سے پرہیزگاری حاصل ہوگی مشہود گواہی دیا گیا اس نام کو چار سو مرتبہ روزانہ پڑنے سے لوگوں میں ناموری حاصل ہوتی ہے مطلب آباد کا نام لوگوں میں مشہور ہوگا بشید صلی اللہ علیہ وسلم خوش خبری دینے والا دا بیڈنر آف گوڈ ٹائڈنگز جو شخص اس اسم کو پڑے گا اس کا دل روشن اور منور ہو جائے گا نظیر آگاہ کرنے والا دعوار در دیشاق حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرانے اور آگاہ کرنے والے ہیں دیشاق حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والا داکالر جو شخص اس اسم کو مادرو شریف ورد بنائے گا خلقت اس کی فرما بردار ہو جائے گی شاہ محمد صفاء دینے والا داکالر اس نام کو 101 مرتبہ پڑھنے سے قیس سے نجات حاصل ہوگی حاضر حدایت دینے والا جو شخص اس قسم کو پڑے گا وہ عبدی بشارت کو کا امید وال بنے گا محمد صفاء دینے والا محمد صفاء دینے والا اس نام کو روزانہ سات مرتبہ پڑھنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی محمد صفاء دینے والا محمد صفاء دینے والا محمد صفاء دینے والا نجات والا نجات والا اس نام کو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے گناہ سے نجات مل جاتی ہے ناہ منہ کرنے والا اس نام کو روزانہ 56 مرتبہ پڑھنے سے صبح شام پڑھنے والا گناہ سے محفوظ رہے گا رسول بھیجا ہوا جو شخص اس قسم کو ہمیشہ پڑھے گا اسے ہدایت کا خزانہ ملے گا نبی غیب کی خبر دینے والا جو کوئی بھی اس نام کو 1000 بار پڑھے گا اسے انتشاف اسرار الہی ہوگا امی دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا جو شخص اس قسم کو بکسرت پڑھے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اس پر گلوہ ہوگا اللہ خاتم الانبیاء حسین مجیب اس کی پڑھنے سے زوق و شوق زوق حاصل ہوتا ہے تسقید رسول الرحمہ قوی حفی حاشم حاشم نصد سے فیملی نیم اور کیاس یہ سمعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا ہے اس نام کو دو سو ایک مرتبہ رزانہ پڑھنے سے اہدہ میں ترقی ملے گا اب تہی بتھا کا رہنے والا اس نام کو اکاون مرتبہ رزانہ پڑھنے سے لوگوں میں احلی مقام حاصل ہوگا عزیز پیارِ غالب حمد اس نام کو ہمیشہ پڑھے گا فلقت اس پر مہربان ہوگی جو کوئی بھی اس کو پڑھے گا فلقت اس پر مہربان ہوگی حریص چاہنے والا دین کی حص کرنے والا جو شخص پیر درد کے لئے دس مرتبہ پانی پیدا کرے گا صحت پائے گا رسول الملائم اللہ علیہ وسلم رعوس بہت پیار کرنے والا مہربان جو ہر روز ایک ہزار مرتبہ پڑھے گا اس کے دشمن بھی دوست بن جائیں گے محمد رحیم رحم کرنے والا مرسی فور جو شخص اس عصم کو ہمیشہ پڑھے گا اس پر رحمت حق تاریح ہوگی جو شخص نیا لباس پہنتے وقت پڑھے گا برکت زیادہ ہوگی مجتبہ سنا ہوا اس نام کو ایک سو مرتبہ روزانہ پڑھنے والا ہر جگہ پسند کیا جائے گا توسین اس نام کو روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے سے عزت و آبرو میں اضافہ ہوتا ہے توہاں مجتبہ توسین مرتبہ مرتبہ برگزیدہ کانٹینٹ جو شخص اسر کے وقت سو مرتبہ پڑھے گا وہ آفتوں اور فتنوں سے بچا رہے گا آمین اس نام کو روزانہ چھالیس مرتبہ پڑھنے سے بندہ صاحبہ عزت بن جاتا ہے ناصر منصور مصباح آمین مرتبہ چنا ہوا جوزن جو شخص ہر روز سو مرتبہ پڑھے گا اسے عبادت کی توفیق ہوگی یاسین جو شخص آدھی رات کو ننگلے سر پڑھے گا جو بھی مراد ہوگی پوری ہوگی کلیم اللہ کلیم اللہ حبیب اللہ نجیم اللہ مزمل مزمل کمبل لڑنے والا ریپ جو شخص اس اسم کو مغرب کے وقت پڑھے گا گنی ہو جائے گا مالا مال ہو جائے گا جو شخص اس اسم کو بکسرت پڑھے گا وہ سوابے دارین سے مالا مال ہو جائے گا مدسر لحاف لینے والا جو شخص اس اسم کا ورد کرے گا شیطان ہر جس اس کے پاس نہ آئے گا وہ شیطانی وسوسوں اور اس کے سادشوں سے محفوظ رہے گا مطین مضبور فرم جو شخص ذلقوت المتین ہر روز سو مرتبہ پڑھے گا نسیان میں امن سے رہے گا مصدق تحضیق کرنے والا دا کنفرمر جو شخص سرکھ روئی کے لئے تلوے آفتاب کے وقت پڑھے گا اپنی مراد پائے گا اور کامیابی حاصل کرے گا طیب صلی اللہ علیہ وسلم پاک دھپائیس اس نام کو روزانہ ایک سو اکیس مرتبہ پڑھنے سے غیب سے پاکی ذاری حاصل ہوگا محمد ناصر مدد دینے والا دا ڈیفینڈر اس نام کو روزانہ ایک سو چالیس مرتبہ پڑھنے سے اللہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مدد فرمائیں گے منصور مدد دیا گیا دا ہیلپ اس نام کو روزانہ ایک سو چھپن مرتبہ پڑھنے سے غریب مالدار ہو جائے گا رسول بس با روزانی دینے والا لیم بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے لئے روزان مثال ہیں اس نام کو پڑھنے والے سے انسانی زندگی میں آپ کی زندگی میں روزانی اور برکت آئے کی عامر حکم دینے والا وان ہو کمانڈز اس نام کو روزانہ دو سو اکتالیس مرتبہ پڑھنے سے اچھے عہدے کا مالک بن جائے گا حجازی حجاز والا وان ہو بی لانگس ٹو حجاز چونکہ یہ اس میں نسبتی ہے اس کے پڑھنے والے کو صحبہ اسلام سے نسبت پیدا ہو جائے گی یا سعودی عرب کا پرانا نام حجاز مختصت تھا نظاری مزر بن نظار کی علاج سے مزر بن نظار آپ کے اٹھارویں دادا جو آپ کے بہت سخی اور مزر بن نظار مزر بن نظار مزر بن نظار ہوگا مزر بن نظار مزر بن نظار سو مرتبہ روزانہ پڑھنے سے زندگی شان سے گزرے گی حبیب اللہ نجیب اللہ نبی الطوبہ متوجہ ہونے والا نبی دا اٹینٹیو انفارمر اس نام کو روزانہ پانچ سو باسٹھ مرتبہ پڑھنے سے گناہکار بھی بخشا جائے گا حافظ محفوظ کرنے والا محفوظ رکھنے والا دا پریزرور جو شخص اس نام کو روزانہ ایک سو مرتبہ پڑھے گا اسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوگا کامل کامل پورا کمپلیٹیڈ اس نام کو روزانہ ایک آنوے مرتبہ پڑھنے سے انسان کا ہر ارادہ پورا ہوتا ہے صادق سچ کہنے والا تطردفل جو شخص روزانہ دس مرتبہ پڑھے گا اس کی بینائی تیز ہو جائے گی اگر اس کی مذہب تمجھور ہے تو اس کو فائدہ حاصل ہوگا اس نام کو پڑھنے سے ایمین امانت دا ٹرسٹ ورٹی اس نام کو روزانہ اکتالیس مرتبہ پڑھنے سے انسان زلیر نہ ہوگا عزت پائے گا خاتم عادل شہیر عبداللہ اللہ کا بندہ دا ٹرسٹ ورٹی اس نام کو روزانہ ایک سو چوالیس مرتبہ کرنے سے اللہ کا بندہ کامل یعنی ولی بن جاتا ہے قلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے والا اللہ سے بات کرنے والا جو شخص ورزانہ ایک سو مرتبہ پڑے گا صحبہ دولت ہو جائے گا محمد احمد حامد محمود قاسی حبیب اللہ کا دوست فینڈ آف اللہ تبارک وطالعہ جو شخص یا حبیب کا وز کرے گا اس کی تمام مشکلے حل ہو جائیں گی اور پریشانیوں سے نجات ملے گی نجی اللہ اللہ کا رانتہ ترسٹ تی آف اللہ جو شخص ہو جانا اس کو ایک سو اٹھائیس مرتبہ صبح و شام ورد کرے گا راز الہی اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے سفی اللہ اللہ کا مخلص دوست سنسیر فرینڈ اللہ تبارک و تعالی اس نام کو روزانہ دوست چھالیس مرتبہ پڑھنے سے انسان ولی کامل بن جاتا ہے خاتم الانبیاء آخری نبی روزانہ چار سو اکانوے مرتبہ پڑھنے سے قربے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حاصل ہوتا ہے حسیب بزرگی روزانہ اس نام کو اکانوے مرتبہ پڑھنے سے تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں مجید قبول کرنے والا دوان ہو اکسیپس اس نام کو روزانہ پچپن مرتبہ پڑھنے سے ہر دعا قبول ہو جاتی بزرگی نام کو اکانوے روزانہ پچپن دفعہ پڑھنے سے ہر دعا قبول ہو جائے شکور شکر کرنے والا جو شخص اس قسم کو ہمیشہ پڑے گا دولت مند اور روشن ہو جائے گا مالا مال اور سخی ہو جائے مقتصد گرمیانی ہاں چلنے والا میڈل کورس اس نام کو سو مرتبہ روزانہ پڑھنے سے رزق میں برکت حاصل ہوتی ہے رسول الرحمہ مہربانی والا رسول اس نام کو روزانہ چار سو باون مرتبہ پڑھنے سے دنیا کی کاموں میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ کی رحمت اور شفقت حاصل ہوتی قوی طاقت والا اس نام کو روزانہ 116 مرتبہ پڑھنے سے مجلوم کا دشمن مغلوب ہو جاتا ہے حسی مابون معلوم حق مبین مطیع خبر رکھنے والا جو شخص بی روزانہ 25 مرتبہ بعد اس نماز فجر سے عشاء ہر نماز پڑھنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ کی محبت حاصل کرے گا مامون امن والا اس نام کو روزانہ 137 مرتبہ پڑھنے سے انسان امن میں رہتا ہے اور تمام پریشانیوں اور مشکلات سے دور رہتا ہے معلوم علم والا one who has not read اس نام کو روزانہ 189 مرتبہ پڑھنے سے صاحبہ علم بن جاتا ہے حق سچا جو شخص اس اسم کو روزانہ 108 مرتبہ پڑھے گا ہمیشہ خوش رہے مبین شریعت کو بیان کرنے والا جو شخص اس اسم کو 102 مرتبہ روزانہ پڑھے گا ہر جگہ عزت پائے گا کہیں بھی ظلیل اور رسوانہ ہو گا مطیب عطاق کرنے وانا وہ بھی دیا جو شخص بھی اس اسم کو پڑھے گا بخش جائے گا اول سب سے تہلے روزانہ اسلام سور مرتبہ پڑھنے سے ہر جگہ فتح حاصل ہوگی آخر سب کے آخر اسلام کو روزانہ دوستو ایک مرتبہ پڑھنے دنیا سے دنیا اور آخر میں باعزت ہوگا عزیز حریص علیکم ظاہر غالب آنے والا اس نام اس نام روزانہ دوستو چھے مرتبہ پڑھنے سے باتیں علوم حاصل ہوں گے باتیں اس نام کو روزانہ باسٹ مرتبہ پڑھنے سے کاروبار میں برکت ہوگی یتین جو شخص نو مرتبہ پڑھ کا زخم پردام کرے گا انشاءاللہ شفا پائے گا کریم سخی دریشیز اس نام کو روزانہ دوستو چھے ستر مرتبہ پڑھنے سے ہاتھ طرف سے برکت آئی تھی حقی حکمت والا وائز جوڈیس اس نام کو روزانہ اٹھاسی مرتبہ پڑھنے سے علم اور قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا سید سردار روزانہ اس نام کو چہتر مرتبہ پڑھنے سے ترقی اور عہدہ ملے گا سیراج صحبہ نورانیت جو شخص ہر روز بڑھے گا اس کا دل نور ایمان سے منور ہوگا ہر طرح شیطانی وسوسوں سے پاک رہ گا منیر صحبہ نورانیت ہر شخص جو بھی اسے چالیس مرتبہ روزانہ پڑھے گا دولت پائے گا اور معذز ہو جائے گا محرم قابل عزت جو شخص بھی اس نام کو 288 مرتبہ پڑے گا وہ ہر جگہ عزت والا ہوگا مذکر مطہر قریب خلیل مدعون مقرم عزت والا اس نام کو ملے گی 261 مرتبہ اس نام کو رنہ پڑنے سے جنیا راکھر میں عزت ملے گی مبشک خشت سنانے والا جو شخص بھی اس نام کو 1242 مرتبہ پڑے گا ہر معاملہ میں خوشی نہیں جائے مذکر نصیحت کرنے والا جو شخص بھی اس نام کو 246 مرتبہ پڑے گا جناہوں سے بچنے کی توفیق حاصل ہوگی محمود قاسم عاقب باتح مصحر پاک کرنے والا پاکی عزت اس نام کو روزانہ 200 مرتبہ پڑھنے سے دل اور چہرہ روشن ہو جائے گا خلیب خلیب سچا دوست جو شخص بھی اس نام کو رزانت اس مرتبہ رات کو پڑے گا کوئی اسے بڑا خواب نہ آئے گا مدعو دعوت دیا ہوا جو شخص بھی اس نام کو ایک سو بیس مرتبہ پڑے گا اسے عزت مل دی جائے گا جواد سخی جو شخص بھی اس نام کو سو مرتبہ دائم جواد پڑے گا دولت مند ہو جائے گا خاتم اس نام کو ایک ہزار مرتبہ رزانہ پڑھنے سے خاتمہ بلخیر ہوگا جو شخص بھی ہر روز اس نام کو سو مرتبہ پڑے گا ساری خلقت اسے نیک نام کہے گی شہید شہرت والا اس نام کو روزانہ ایک ہزار دو سو پندرہ مرتبہ پڑھنے سے شہرت مل دی جائے گی شہید جواد جو شخص میں سواد کرتے وقت پڑے گا اس کے دانت ٹھیک رہیں گے کوئی دانترس نہیں ہوگا رسول الملائم جنگوں کے رسول بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نام پر کہہ المسلموں کے خلاف خدی جنگ لنے والے پیغمبر اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیت Это على عالم وعلا آلِ عبرعہیم اللہم مبارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على عالم وعلا آل عمر precision إنا با حمد ج excav دوات مرتبہ نبی Japanese صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ شہید رسول ملاحیم صل اللہ علیہ وسلم